سر راو انوار یہ تو میں نے ایک بتا دیا لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ کیا چیز تھی یہ ہے کون راو انوار کیا اگزاکلی یہ سر یہ ایک مہینے سے کہا تھا یہ کس کی تحویل میں تھا اور آج یہ جو یکدم پیش ہو گیا یہ کس کی کامیابی ہے اس کی پیشی دیکھیں میرے خیال میں آج جس دبنگ سٹائل سے وہ سپریم کورٹ آئے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک طرف پہ ایک بندہ اور دوسرے سائٹ پہ پوری ریاست اور قوم عدلیہ جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتئی اور پھر جس انداز سے آپ بھی سپریم کورٹ جاتے ہیں ہم بھی سپریم کورٹ جاتے ہیں جس دور سے وہ انٹر ہو گئے یہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے کبھی وی آئی پی کو گاڑی میں آتے نہیں دیکھا روزانہ فیڈ پریل منسٹر پیش ہوتے ہیں ہم نے پریم منسٹر گلانی کو اسی سپریم کورٹ آتے دیکھا ہے نواز شریف کو آتے دیکھا ہے چیپ منسٹرز کو آتے دیکھا ہے ان کے بعض خواجہ ایڈی خواجہ کو آتے دیکھا ہے کانسٹریشن ایوینیو سے پیدل جا کے خواب بارش ہو رہی ہو جو بھی ہو رہا ہے عمران خان بڑے بڑے لیٹر وہ جاتے ہیں وہاں تک چتری لے کے جب بارش بھی ہوتی ہو وہاں تک وہ پیدل جاتے آج وہ دس دبنگ سٹائل سے میرے خی سپریم کورٹ ہے اور پھر جج صاحبان کی طرف سے ان کی جو یہ ہو گئے کہ جیسے کہ بانجا جو ہے نا مامو کے گھر آیا ہو اور کہتے بانجا آپ نے کیوں دیر کر دی پہلے آ جاتے ہیں انہیں وسی وقت ہی کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی جو کی ہے تضحیق کی ہے حتیق اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور جا کے آپ سیکیورٹی میں واپس فرس پلائٹ دے گی خراچی اکاؤنٹ فری بحال کر دیئے دیکھیں یہی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مہینے دو مہینے ہماری ساری سیکیورٹی سو کال ور ورلڈ بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ورلڈ بیسٹ سیکیورٹی آپریٹس بھی ہے پولیس وہی ہے نا کہ وہ جو انڈیا اندوستان کا ایک فلم ہے کہ ڈان کے پیچھے اتنے ملکوں کے پولیس جو ہے نا ایک ڈان کے پیچھے پاکستان کی پوری ریاست ناکام ہو گئی اور وہ خود گاڑی لے کے جس گیٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور انشاءاللہ آگئی بھی جا کے اس کو پہلے سے شوہرنس سوارڈ کے دستے ساتھ موجود گئی دیکھیں پہلے سے اس جو تقریباً گھنٹا پہلے میں سپریم کورٹ کے سامنے سے گذار پہلے سے اتنی ہائی سیکیورٹی تھی میں نے کہا شاید پرائم مینسٹر ہاؤس میں کچھ آہم اجلاس ہو رہا ہے تو یہ بدقسمتی ہے اور یہ جو پاکستان ہم کہتے ہیں نا سم ٹائم کہ بنانا ریاست بنتا جا رہا ہے جہاں پہ ایک بندہ پوری ریاست کو یر غمال بنا دیتے ہیں آپ کی سپریم کورٹ بہٹ جاتی ہے یہی سپریم کورٹ جو پرائم منسٹر کو کھڑا کر کے اس کو جو سناتی ہیں سیکیٹریز کو مطلب بڑے بڑے آفیسرز کو یہی آکے ایک سیجر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی یہ تھی کہ راون وار کو چاہیے وہ پیش ہو جائیں پیش ہوگے تو بچ جائیں گے یہ جو میں کہتا ہوں دو مہینے ہو گئے تیرہ جنوری سے ابھی 23 مارچ اور یہ بھی اچھا موقع ہے کہ قرارداد پاکستان کے دن ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ راون وار جیسے لوگ محفوظ ہاتھوں میں ہیں کہ آپ نے دو مہینے صرف کیا کیا ان کے لیے راستہ ہموار کیا اور دوسری بات یہ ہے میرے خیال میں یہ ابھی بھی نہ کرتے اگر یہ جو پختون تحفظ مومنٹ شروع ہوئی ہے توڑا سا اس نے گیدر حالانکہ ہم نے کوشش کی پوری ریاست نے کوشش کی آر طرف سے میڈیا نے بھی کہ ایک تو ان کو بدنام کیا جائے نمبر ون میڈیا بلیک آؤٹ کیا جائے اور تری ان کے خلاف ایسا اس قسم کا پرابیگنڈا جیسے کہ یہ کسی غیر ملکی اناثر کے کہنے پہ حالانکہ ان کی ڈیمانڈ یہی تھی آپ نے میڈیا میں دیکھتے ہیں آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا جیسے کہ راون وار بہت بڑا آدمی ہے انکاؤنٹر سپیشلسٹ یہ کوئی ڈگری آم آدمی جو ہوگا وہ کہتے ہیں کوئی بہت بڑی ڈگری ہوگی کوئی بہت بڑا اعزاز ہوگا ہم بھی ایمیجز بناتے تو میرے خیمے سمجھتا ہوں کہ آج راون وار نے خود پیش ہو کے اپنے ایکاؤنٹس بہال کل